سبسکرائب کیجئے علم آن لائن یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن چینل آن یوٹیوب جو کہ آپ دوستوں کا اپنا چینل ہے دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا فلمورا ونڈر شیئر فلمورا کا ویڈیو کورس جاری ہے جس کے اندر ہمارے کچھ ویڈیو جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں جو ابھی میں جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے فلمورا کا وٹ اس ونڈر شیئر فلمورا فیچر موڈ کے جب ہم فلمورا کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے پاس فرسٹ اوپشن آدھی ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ والی سکریم ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو فیچر ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ساتھ سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس پر کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہ پروجیکٹ کی سیڈنگ مانگتا ہے کہ آپ یہ جو پروجیکٹ بنانے والے ہیں یا آپ اس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ وائٹ سکریم کہ یہ وائٹ سکریم کیا ہے دوستو جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے جو LED ہمارے پاس آ رہی ہیں جس کو ہم ایچڈی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جو ہم پر یہ اس کی اوپشن ہے ٹھیک ہے سکسٹین پوائنٹ نائن ٹھیک ہے یہ بنے گی LED ٹائپ ٹھیک ہے اس کو جب آپ ٹی وی پہ پلے کریں گے اس پائل کو اس کے اوپر اور نیچے بلیک کلر کا بورڈر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ایچڈی اور یہ جو 4.3 ہے یہ ہوتی ہے یونیورسل سائز جس کو ہم بولتے ہیں ڈی ویڈی سائز یا ڈی سی ڈی سائز یہ فل سکریم آتی ہے دیکھیں یہ ٹی وی پہ آپ اس کو پلے کریں گے تو یہ فل سکریم آئے گی اور اگر آپ اس کو فائل کو LED بھی پلے کریں گے تو یہ سٹریچ ہو جائے گی جو فیس ہیں وہ اوپر سے نیچے سے کمپریس ہو جائیں گے یا دونوں سائیڈوں پہ بلیک کلر کا بورڈر آئے گا اگر ہمیں اچھا حضرت چاہیئے تو ہمیں اس فورمیل پہ کام کرنا ہے اور اس فائل کو اگر آپ موبائل میں پلے کریں گے تو موبائل میں یہ فل سکریم آئے گی اور یہ فل سکریم نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا جی اس کا یہ پروجیکٹ سیٹنگ اس کے بعد نیچے آتا ہے یہ انسٹرگرام کی سیٹنگ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی جو آپ کا پروجیکٹ ہو گا اس کی سیٹنگ ہو گئی انسٹرگرام پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے اس حصات سے اور جو نیچے ہے یہ ہے پورٹریٹ جو کہ موبائل کے لیے ہے کہ موبائل کو سیڈا ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس کے اندر فل سکریم لائک ایس جیسے ہم ایک سیل فی بناتے ہیں خود کی تو یہ اس طرح ویڈیو بنیں گی ٹھیک ہے ہمیں یہ فیچر یوز کرنا ہے جو کہ 9% لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی پروجیکٹ سیٹنگ اس کے بعد یہ ایزی موڈ یہ ایزی موڈ کیا ہے دوستو ایزی موڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتے اور جس ایک ٹیمپلٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے یہاں سے ہم ایڈ میڈیا فائل میڈیا ایمپورٹ کریں گے لائک ایس میں ایک فائل ایمپورٹ کرتا ہوں یہ والیک ٹھیک ہو گیا یہ میں نے فائل ایمپورٹ کر لی اس کے اندر اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سیلیکٹ ٹیم کے اندر کہ یہ ٹیمپلٹ ہیں ان میں سے کون سا ٹیمپلٹ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی میں اس ٹیمپلٹ کے اوپر آتا ہوں یہ ایک میرے پاس ایرو کا نشان بنا ہوا ہے ایٹس مین کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں پہلے انٹرنیٹ سے دین آپ اس کو یوز کر پائیں گے اور یہ ہے اس کے اوپر کوئی ایرو نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آئیں گے ہم سیلیکٹ میوزر کے اندر اس کے اندر آ کے اس پلاس والے نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی میوزر فائل ایڈ کر لینی ہے جو کہ یہ فارمیٹ بتا رہا ہے جن کو یہ سپورٹ کرتا ہے یہ پر تمام فائلز لکھ ہوئی ہیں اس فائل کو اوپن کریں گے تو وہ میڈیا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم آئیں گے پری ویو کے اندر یہاں پہ ہم اس کا اوپننگ ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ جب وہ ویڈیو سٹارٹ ہو اوپننگ ٹائٹل کیا ہو یہاں پہ کلوزنگ ٹائٹل کہ جب وہ ویڈیو اینڈ ہو اس پہ کیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئیں گے جی سیو اینڈ شیئر پہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ہم سے فارمیٹ مانگ رہا ہے کون سی فارمیٹ اور کس چیز کے لیے ڈیوائس کے لیے یوٹیوب کے لیے فیس بک کے لیے اور ویمیو کے لیے یہاں پہ اس فائل کا ٹائٹل یہاں پہ وہ سیو کہاں پہ ہو اور یہ اس کی ادھر سیٹ ٹری یہ تھا اس کا ایزی موڈ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا انسٹ کٹر یہاں سے ہم میڈیا ایڈ کریں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جو سیگمنٹ ہم کو چاہیے وہ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے فارکزمپل یہ ہائلائٹ ہے ہم یہ سیگمنٹ چاہیے ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے دین یہ فائل کٹنگ ہوکے الگ سے ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کا کٹر ہے اور یہ یہاں سے ہم ملٹیپل فائل کو ایک فائل میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فارکزمپل ہمارے پاس دو تین کلپ ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ایک کلپ کے اندر وہ جائن ہو جائیں وہ مرج ہو جائیں تو ہم یہاں پہ وہ کلپ ایڈ کریں گے دین یہاں پہ ایکسپورٹ کر لیں گے وہ سنگل فائل کی شکل میں ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا کٹر جو کہ بہت سمپل ہے اس کے بعد ایکشن کیم ٹھول یہاں سے ہم فائل کو ایمپورٹ کریں گے یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس اپشن کو یہاں پہ چیک لگائیں گے تو یہاں سے آپ کے پروفائل مانگے کہ کون سی پروفائل پہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ ریزولیشن کہ کس ریزولیشن میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو انچیک کریں گے یہاں پہ سٹیبلیزیشن ایک آپشن ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے دوستو جب ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ٹرائپوڈ کے بغیر یعنی کہ کیم یا موبائل کے سٹینڈ کے بغیر جب اس کو موبائل کو یا کیم کو ہاتھ میں پکڑ کے یوز کرتے ہیں ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارا جو ہاتھ ہے وہ سٹیبل نہیں رہتا وہ آہستہ آہستہ وائبریٹ ہوتا ہے یا ہلتا رہتا ہے جس کو آسان لفظ میں بول دوں تو یہ اس کو سٹیبل کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کی جیسے ہی آپ تپیسٹی بڑھا دیں گے وہ زیادہ اس کو سٹیبل کر دے گا اس چیز کو ٹھیک ہے یہ اس کو سٹیبل کرنے کے لئے ہیں اور یہ آڈیو کو دینوز کرنے کے لئے ہیں اس کے بعد یہ سپیڈ ہے یہاں سے ہم اس کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ بڑھانی ہے ویڈیو کی کم کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے کلرز کلر ٹون یہاں سیٹ کر سکتے ہیں یہ کنٹراسٹ یہ اسٹریشنز اس کے بعد یہ ٹمپریچر اس کے بعد یہ ٹینٹ اس کے بعد یہ وینٹیج یہ ایفیکٹ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر اس کے بعد یہ اس کی ٹریڈ لٹس پروفائل ہیں جو کہ پریسیٹ بنی ہوئی ہیں موویز کی ٹھیک ہے یہ 0078 انگلیش فلموں کی مشہور سیریز یہ اس کی کلر ٹون ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ بلیک ان وائیڈ فلم کی کلر ٹون ہے اس کے بعد نیچے یہ بیٹمین مووی کی کلر ٹون ہے یہ مختلف موویز کی کلر ٹون ہے تاکہ ہم اپنے ویڈیو پہ اس کو اپلائی کر کے اسی کلر سکیم کے اندر اسی کلر سکیم پہ ساتھ اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرسکیں اتنا سا کام ہے یہ چیز کا یہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہتر اس کا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس فل فیچر موڈ ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور نیکسٹ کریں گے بھی یہ کمپلیٹ ایک ویڈیو اڈیٹر ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو پیچھے میں آپ کو دو تین اس کے فیچر بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کیم ٹول اور کٹر اور ایزی موڈ ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں تھی جو اس کے اندر تھی تقریبا ہمارے پاس پانچ اس کے اپشن ہے ایک تو پرلیکٹ سیٹنگ اس کے بعد ہمارے پاس ایزی موڈ اس کے بعد کٹر اس کے بعد کیم ٹول یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ سے ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس پہ آپ بہت سی اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہیں اور ہمیشہ آتی رہیں گی چھوٹے سوفیئرز بھی اور بڑے سوفیئرز بھی میری کوشش ہوگی کہ میں ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے گائیڈ کروں سمجھاؤں اور وہ فیچرز ضرور بتاؤں جو آپ سے کسی اور نے ڈسکس نہیں کیے یا آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا یا کسی اور کے گائیڈ کرنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ تھا ہمارا فیلمورا کا ویڈیو جو کہ تھا اس کے فیچر کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا جو فیملی ہے علم آن لائن کی وہ پہلے سے زیادہ گروہ کر سکے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی